ناظرین انیس سو فین ساٹھ کی جنگ کے دوران لیپٹیڈنٹ کرنل نصیر اللہ بابر ایوییشن اسکوارڈرن کی قیادت کر رہے تھے پاک فوج کے لیپٹیڈنٹ کرنل نصیر اللہ بابر نے غلطی سے اپنا ہیلیکاپٹر بارتی مرچوں کے فاس اتار لیا اپنے ایڑ گرد بارتی فوجیوں کو دیکھ کر نصیر اللہ بابر بلکل بھی نہ گبرائے بارتی مرچوں کے فاس پہنچ کر انہوں نے بلند آواز میں خبردار کیا کہ پاکستانی فوج نے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گیر لیا ہے اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ہتھیار ڈلوا کر تم لوگوں کی جان بچا سکتے یاد رہے کہ کرنل صاحب کے پاس اسلحہ کے نام پر صرف ایک ریوالور تھا اس خطرناک صورتحال میں بھی انہوں نے اپنے آساب پر قابو رکھا اور پچپن سکس پاہیوں کو گریفتار کیا اس شاندار کرنامے پر انہی ستارے جرعت سے نواز آگیا بعد ازال اپٹنین کرنل نصیر اللہ بابر میجر جنرل کی ہیچت سے ریٹائر ہوئے بلا شبہ او ایک بہادر افسر تھے نصیر اللہ بابر انیس سو اٹھائیس میں اکوڑا خٹک نوشیرہ کے قریب اسماعیل خیل میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد انیس سو اٹھالیس میں فاک فوج میں شمولیت اختیار کرنی انیس سو پین ساٹھ اور انیس سو اکتر پاکستان کی بارت سے جنگ میں شاندار کر کردگی پر نصیر اللہ بابر کو ڈبل ستارے جرعت اور حلال جرعت کے عزاز سے نواز آگیا انہوں نے فوج میں میجر جنرل اور آئی جی فرنٹیر کور سمیت کئی اہم اہدوں پر خدمات انجام دی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد نصیر اللہ بابر یکم مارچ انیس سو چیتر سے چھ جولائے انیس سو ستتر تک صوبہ خیبر پختلفاء کی گورنر رہے ان کی وفات جنوری دو ہزار گیارہ میں ہوئی